بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج جو خبر ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کر دینے والی سٹوری ہے کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کو ستائیس صفات کے اوپر مستمل ایک مراصلہ بھیجوائی گیا ہے پارٹی پوزیشن بھیجوائی گئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے جو حمیت یافتہ آزاد عراقین قومی اسمبلی تھے ان کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کو تسلیم کر لیا ہے وہ تمام منصوبہ بندی وہ تمام پلاننگ جو مسلم لیگ نون کرنا چاہتی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کروانا چاہتی تھی اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ایوان کے اندر تحریک انصاف کہ جو حمیت یافتہ آزاد عراقین ہیں یا عراقین اسمبلی ہیں وہ سنی اتحاد کانسل میں شامل نہ ہو سکیں اور وہ آزاد حیثت کے اندر رہیں اور جب قانون سازی ہو آئین سازی ہو یا پھر آئین کے در ترمیم وغیرہ ہو تو وہ مدر پر ازاد عراقین کے طور پر ان کو ہم خرید سکیں فریداری کو زک پہنچا ہے تفصیلات کیا ہیں وہ بتائیں گے اور آج سینیٹ آف پاکستان کے اجلاس میں سینیٹر عرفان الحق صدیقی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے مائناز بڑے سینئر کالم نسٹ ہیں اور ان کی ایک رائے ہوتی تھی آج انہوں نے ایک لطیفہ سنایا ہے لطیفہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آغاز جو ہے وہ پہلی اور بڑی خبر وہی ہے جو سے میں نے اپنے انٹرو پر بتایا کہ تحریک نصاف کے حمایت یافتہ عراقین قوم اسمبلی جو کہ ازاد حیثت میں منتخب ہوئے تھے ان کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے ستائیس صفات کی اوپر مستمل جو ایک نئی پارٹی پوزیشن ہے اسے قوم اسمبلی سیکریٹریٹ تک پہنچا دیا گیا ہے قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کو اگاہ کر دیا گیا ہے قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے بالخصوص سپیکر کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھوایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو پارٹی پوزیشن ہے اس وقت قوم اسمبلی کی وہ ہمیں اس حوالے سے انفارم کریں اور کس ازاد رکن نے اس جماعت کے اندر شمولیت اختیار کی ہے اور کیا وہ شمولیت ویلڈ ہے یا پھر نہیں ہے اس حوالے سے بھی آگاہ کریں تو جو ستائیس صفات کے اوپر مشتمل لیٹر سیکنٹریٹ کو محصول ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے گزشتہ رو جو کہ کل پچیس تاریخ تھی پچیس اپریل اس تاریخ کا یہ لیٹر انہوں نے بھیجوایا ہے اور وہ لیٹر ایکسکلوزیولی رات سے میرے پاس موجود تھا اور آج میں نے وہ اپنے چینل کے اوپر بریک بھی کیا تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے ان اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی تعداد بھی سیکرٹیریٹ کو آگاہ سے آگاہ کر دیا ہے جس کے مطابق پنجاب سے انچاس جو قومی اسمبلی کے مہمران ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے اور تینتیس ایسے راکین اسمبلی تھے جو کہ ازاد حیثت میں ملتخب ہوئے تھے خیبر پختون خواہ سے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں اور ان کی کل تعداد ہے وہ آہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بیاسی ہو چکی ہے آہ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے اس خط کے اندر کہ آہ ان کو یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستے ہیں وہ الارٹس نہیں کی گئی اور آہ جو باقی آہ جماعتیں ہیں ان کو آہ جو مخصوص نشستے ہیں الارٹ کر دی گئی ہیں اور اس کے مطابق تین سو ستائیس کا جو ایوان ہے وہ اس وقت موجود ہے سات ایسے راکین اسمبلی ہیں جو کہ ازاد حیثت کے اندر ہیں اور انہیں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی اس کے علاوہ آہ الیکشن کمیشن نے اپنے خط کے اندر لکھا کہ ایک سو بیس آہ نشستے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی آہ 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 اراکین کی شمولیت کے بعد اور مخصوص نشستے ملنے کے بعد پیپلز پاٹی کے آرکین کی تعداد اکتر ہے ایمکیام پاکستان کے آرکین کی تعداد اکیس ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام کے آرکین کی تعداد گیارہ اور کافلی کے آرکین کی تعداد پانچ ہے اسی طرح استقام میں پاکستان پاکستان پاٹی کے آرکین کی تعداد چار بتائی گئی ہے ایم ڈالیو ایم پختون خاملی اوامی پاٹی بین پی مینگل آہ پاکستان مسلم لیگ زیاب بلوچستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی کے میمران کی تعداد ایک ایک بتائی گئی ہے اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو سٹوری ہے وہ بیسی کے لیے یہ ہے کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون نے اور مسلم لیگ نون کے کو لے کے آنے والے جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو عراقین ہیں یا ازاد حیثت کے اندر جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو ہم نے کسی جماعت کے اندر شمولت اختیار نہیں کرنے دے لی تاکہ یہ لوگ ان لوگوں کو پھر ہم ٹارگٹ کریں ان لوگوں کو پھر ہم ان کی وفاداریاں تبدیل کروائیں اور پھر ان کو ہم لوٹا بنا کر جب آئین میں ترمیم کروانی ہو یا پھر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو جب حکومت پھس جائے یا پیپلز پارٹی کا جس وقت ساتھ نہ ہو تو مسلم لیگ نون کو یہاں سے فیور مل جائے اور وہ اپنی حکومت بچا سکیں مطلب دو ہزار آہ بائیس والا یا ایکیس والا جو فارمولہ تھا بائیس والا فارمولہ جو تھا وہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کیا گیا تو اس کے اندر سے جو لوٹے ہیں وہ بنائے گئے اور پھر ان کو سندھ ہاؤس سے برامت کرایا گیا یہی منصوبہ انہوں نے پی ٹی آئی کے عراقین کے حوالے سے بنایا تھا اور تحریک انصاف کے ازاد عراقین نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ شامل تو ہو سکتے ہیں لیکن پھر الیکشن کمیشن نے ان کو مخصوص نشیستیں دینے سے انکار کر دیا اور مخصوص نشیستیں نہ دینے کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے مشرم لیگ نون اکثری تھی جماعت بن گی پیپلز پارٹی گوکتہ نشیستیں مل گئی اور باقی مال غنیمت یعنی کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں کے بعد جس طریقے سے مخالف کا یا دشمن کا جو مال ہوتا ہے اجزار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ جس طریقے سے مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ویسے ہی تحریک انصاف کی قصے کی جو مخصوص نشیستیں ہیتا ہے چاہے وہ پنجاب کی ہوں خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ہوں قومی اسمبلی کی ہوں یا پھر سند اسمبلی کی ہوں وہ ساری کی ساری پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت المحس نام ایمکیوم پاکستان کاف لیگ اس طرح میں پاکستان پارٹی کے اندر تقسیم کر دی گئی جو منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان کو مدر پدر ازاد رکھنا ہے تاکہ پھر ہم عمران خان کو پمزور کر سکیں اور پھر اگر کوئی بندہ معاف کیجے گا اگر کوئی بندہ پارٹی لائن سے ہٹتا ہے پی ٹی آئی کی پارٹی لائن سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو سکے گی لیکن آج یہ جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا ہے اب یہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ایک بڑا لیگل ثبوت بھی مل چکا ہے ایک شہادت بھی مل چکی ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کر رہا ہے ایک طرف الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ان کی سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت ہوئی ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن ان کو مخصوص نشستیں نہیں دے رہا تو اب تحریک انصاف جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اللہ کرے جب کیس لگے ان کا کیس جب لگے گا تو پھر پی ٹی آئی کے جو وقلا اور جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ پیش کرے گی ثبوت کے طور پر بھی دیکھیں یہ لیٹر ہے اسمبلی سیکریٹیریٹ کو محصول ہوا ہے اور اس کے مطابق ایم این اے وائز نیشنل اسمبلی کی نشست وائز الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کو اگاہ کیا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے مخصوص نشستیں پھر کیوں نہیں دی جو کوئی الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کے اندر اس بات کو لکھا کہ سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ الیکشن کونٹسٹ نہیں کیا تھا ان کے جو پارٹی سربراہ ہیں وہ خود آزاد حیشت کے اندر الیکشن کونٹسٹ کیا ہے ان کی کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کی غیر قانونی بات نہیں ہے ایسی کی آئینی مسئلہ نہیں ہے جس کوئی حال نہ نکالا جا سکے جیسے اب لسٹ اگزاسٹ کر جاتی ہے کسی سیاسی جماعت کی تو وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی نئی لسٹ ترجیحی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرا دیتی ہے ویسی آپ سنی اتحاد کونسل سے لے سکتے تھے جب ان کے پاس ازاد راکین شامل ہو گئے اور اب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ازاد راکین جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو چکی ہیں تو ایک تو پی ٹی آئی کو قانونی طور کے اوپر عدالتوں کے اندر جو ہے وہ فیور مل سکتی ہے سنی اتحاد کونسل کو فیور مل سکتی ہے اور وہ مقصود لشستیں واپس حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک برپور کوشش کر سکتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا عدالت سنی اتحاد کونسل یا پھر تحریکن صاحب کو یہ ریلیف فرام کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی دوسرا ہی جو جس کو میں جی سمجھتا ہوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی مسلم لیگ نون کی اس پلاننگ کو یا ارز مرسوبہ سازوں کو کہ ہم نے ان کو مادر بیدر ازاد کرنا تھا آئینی ترامیم کرانی تھی پیبلز پارٹیز کا جو بیک ملنگ کا معاملہ ہے وہ ہم سے نکال سکتے تھے یا پھر جو ایک مجفزہ ایک ترمیم چل رہی ہے سپریم پورٹ آف پاکستان کی چیز جسٹس سے متعلق اس کے اندر بھی انہوں نے معاملات کرنے تھے وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جو اگلے آنے والے دنوں میں جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اب سینٹ سیکریٹ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ وہ ایک دوسری ایوان کی بڑی جماعت ہے وہ جماعت کے طور پر اگر موجود ہے تو پھر آپ نے سنی اتحاد کونسل کو نام بھی دینا ہوگا پارلیمان کے اندر سینٹ قومی اسمبلی میں پھر ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی دینی ہوگی پھر اپوزیشن لیڈر بھی ظاہر ہے انہی کی طرف سے آئے گا اور اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز یا پھر سپیشل کمیٹیز ملیں گی اس میں بھی سنی اتحاد کونسل کو شیئر ملے گا اس کے علاوہ جو پارلیمان کے اندر جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہوگا ان کو بھی ٹائم ملے گا تو ایک بھرپور پارلیمانی اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو وکٹری ہے وہ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو حاصل ہوئی ہے اور اس کا آلٹی میٹلی جو لوزر ہوگا وہ بڑا پلینر وہ بڑا منصوبہ ساز جو کہ مسلم لیگ نون کی فیور میں کام کر رہا تو اس کا نقصان پہنچے گا اس کے علاوہ آج سینٹ آف پاکستان کا اجلاس ہوا دوسرا اجلاس تھا میں نے پچھلے ویلا کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ کل کس طریقے سے تحریک انصاف نے سینٹ آف پاکستان میں بڑا سرنڈر کیا ہے اور عمران خان کی جو لڑائی لڑنے والا ہے وہ کوئی نہیں ہے پارلیمان کے فورم کے اوپر آپ احتجاج کرتے ہیں اپنے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں پھر واک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے حکومت آپ کو نگوشیئٹ کرتی ہے حکومت آپ سے بات کرتی ہے آپ کے مطالبات سامنے آتے ہیں کیوی چینلز اخبارات یا پھر میڈیا کے اوپر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کل فیصلہ ہوا پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے لیکن وہ پھر احتجاج نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب ہوں یا پھر باقی جو مسلم لی پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہوں ان کی وفاقی حکومت کی طرف جو سلام دعا کرنے کی کوششیں ہیں وہ زیادہ طور پر دیکھی گئی اور پھر ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا پھر پیشکشن کرنا کل ایسا محسوس ہوا جیسے بنی جیسے اڈیالا جیل کے اندر جو خان صاحب بیٹے ہیں وہ شاید بیاروں مددگار ہیں اور ان کی ایوان کے اندر بات کرنے والے کوئی نہیں ہے سارے جو موسمی لیڈر بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے اس وقت صفو کے اندر وہ سب اپنی آہ کرسی کے لیے اپنے اختیار کے لیے اپنی آہ کوریج کے چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پٹی پٹی ایشیوز کے اندر جو ہیں وہ پارٹی کو بھی اور معاملات کو انشایا ہوا ہے اور اس کالٹی میٹی نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بانی چیرمین عمران خان اور جو پارٹی کے وہ لوگ جو اس وقت تک جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کو ہو رہا ہے لیکن آج کی جو انٹرسٹنگ جو سٹوری تھی جو اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سینیٹر جلاس کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب ڈاول عطیفہ ہے عرفان الحق صدیقی صاحب خود کو آہ پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے کہ وہ بہت بڑے آہ جو ہیں وہ سکالر ہیں وہ بہت بڑے آہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آہ آہ اپنے آپ کو یوں سمجھ کے فلوسفر ہیں اور آہ یوں پریٹینڈ کر رہے تھے جیسے ان سے بڑا ذہین پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے اور آہ کالومز میں بھی اپنی وہ یہی بات کرتے ہیں اور آہ ایوان کے اندر بھی ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے سیاسی قیدیوں کے اوپر سیاسی انتقام کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی بیرسٹر علی زفر نے اس سے پہلے آہ تقریر کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے بڑی آہ نپی طلی اور اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے تنقید بھی کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے اوپر تنقید کریں گے حکومت جو وہ اپنی برداشت کا لیول بڑھائے اور بلڈوز قانون سازی آئین سازی یا پھر جو باقی بلز بغیرہ ہوتے ہیں لیجسلیشن وغیرہ اس کی اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی تو عرفان صدیقی صاحب کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جو سیاسی انتقام کی باتیں چل رہی ہیں کیا کسی کے اوپر بیس کلو ہیروین کا مقدمہ درج کیا گیا کسی کو قانون قرائداری کی خلاف وردی کے اوپر مقدمہ منایا گیا کسی کو کیا پاناما کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمہ سنا اور سپریم کورٹ میں مقدمہ ختم کیا گیا کیا کیا ایسا کیس منایا گیا یا پھر ان نے کہا کہ کیا کسی وزیراعظم کو دو منٹ کے لیے سزا دی گئی سپریم کورٹ میں اور اس کو پرائم نسٹر کی نشست سے نکال دیا گیا تو پھر مجھے وہاں پر ایک چیز یاد آگی جب یوسف رضا گنانی صاحب وزیراعظم تھے تو نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے مطورمہ بن نظیر بھٹو شہید کے ساتھ ایک مساق جمہوریت سائن کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ سائن کیے تھے کہ وہ کوئی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے مجھے یاد آگیا وہ کلپ جس میں نواز شریف صاحب جو ہوئے کالا کورٹ پہنٹ پہنٹ کے سپریم کورٹ میں گئے تھے گنانی صاحب کے خلاف مجھے وہ اچھے طریقے سے یاد ہے تو بات یہ ہے کہ آج وہ یہ باتیں کر رہے تھے کوئی سیاسی قیدی کوئی انتقام نہیں یہ نہیں تو بھئی یہ کیا سیاسی انتقام نہیں ہو رہا کہ آپ جو گھریلو خواتین ہیں آپ نے ان کے اوپر مقدمات بنا دیئے گھروں میں چھاپے بانا چروع کر دیئے ایسے ایسے لوگوں کو اٹھا لیا کہ ان کے ان کے سارے جو ان کے رائٹس ہیں آئینی قانونی حقوق ہیں وہ ان کو ختم کر دی اور آپ یہاں پر آپ ایک فلوسفر بن کے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کوئی سیاسی انتقام نہیں ہو رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو انصاف ملے یہ مزاق تھا ایک سب بلڈی جوک بعد میں امن کے نیشنل پارٹی کے جو سینیٹر ہیں وہ بھی انہوں نے مزاق اڑایا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے بھی مزاق اڑایا تو پتلا بھی جتنی بھی کوششیں کر لیں حالات جو ہیں وہ اب ان سے تھوڑے سے سکپ ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی تحریکن صاحب سنیت آج کونسل کو آج ایک بڑا میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑا ان کو ایک ایک ایسا ہتھیار ہاتھ میں آیا ہے کہ جو آپ انہی کے اگینس جو ہے وہ چلے گا آہ تو آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ تھا آج کا ویلاغ فہیم اختب کو اجازت دیجئے آہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر